ہالو ایبری ون رادے رادے جیسری کشنا جیم آتا دی کیسے ہو امید کرتے ہیں آپ لوگ اچھے ہوں گے واسٹ ہوں گے ایشٹی مصرہ پکھرائے ولوکس میں آپ کا دھیر سارا پہلے تو تیزل سے ویلکم کرتے ہوں فرینڈز مارننگ کا ٹائم ہے مارننگ میں میں بنا رہی ہوں آج ناستہ ناستہ میں بنا رہی ہوں پکوڑی کیونکہ آج جو موسم ہے کافی بڑیا ہو چکا ہے تھنڈا موسم ہو گیا ہے رات میں بارس ہوئی تھی صبح بہت اچھی بادل بھی چھائے تھے ہوا بھی بہت تھنڈی تھنڈی چل لئی تھی تو پھر ایسے موسم میں پکوڑی پکوڑی کانا تو بنتا ہی ہے تو یہاں پہ فرینڈز جو بیسن ہمارا تھا بہت کم تھا کہ ہوتا نہیں ہے کیونکہ ہمارے گھر پہ ہماری بین بھی رکی ہوئی ہے ہمارا بائی بھی رکا ہے تو سب کو پھر ہونی بھی چاہیے تھی تو میں نے اس میں کیا کیا میرے مائنڈ میں ایک آئیڈیا سوجا تو میں نے اس میں تھوڑا سا میدہ ایڈ کیا تھا اور تھوڑا سا ڈر بھی لگ رہا تھا پتہ نہیں کیسی بنے گی نہیں بنے گی اچھی لگے گی اور تیل بھی ہمارا برباد جائے گا آپ لوگ دیکھی سکتے ہیں تو میں نے کہا پہلے ایک بنا کے دیکھتے ہیں ملہب ایک بار بنا کے دیکھتے ہیں اس کا ٹیسٹ بھی کر کے دیکھیں گے بعد میں بنائیں گے اگر اچھی لگے گی تب ہی تو فرنٹ میں ریال بتا ہوں بہت بڑیہ بنی تھی اگرم سے مجھے دار ملہب بیسن جتنی اچھی بیسن کی نہیں لگ رہی تھی اتنا دونوں میں نے مکس کر دیا تھا بیسن اور میدہ بہت ہی کراری کراری کرکوری کرکی ملہب اگرم سے بڑیہ مجھے دار بنی تھی اور دوسری طرف ہماری چائے بھی بن رہی ہے تو فٹا فٹ سے صبح کا ناستہ کر لیتے ہیں تو آپ لوگ بھی آ جائیے گا سبھرین چائے ناستہ ہمارا ہو گیا تھا کھانا ہم نے بنا لیا تھا لیکن کھایا نہیں تھا کیونکہ ہمیں جانا تھا مارکیٹ تو ویسے بھی دھوپ اتنی تیج ہوتی ہے لیکن سوہ موسم اچھا تھا فریس پرین اس کے بعد نو بجے کے ٹائم بہت ہی بڑیہ والی دھوپ نکل آئی تھی تو میں نے سوچا پہلے چلو وہ یہ چائے ناستہ کر لیا ہے اور پاپا کو کھانا کھلا دیا تھا تو میں نے سوچا پہلے مارکیٹ ہو آتے ہیں ورنہ دھوپ اتنی تیج ہو جائے گی کہ کچھ کہنا بتا نہیں سکتے ہیں تو تھوڑا سا میں یہاں پہ آرام کرنے لگی تھی سیڈیوں پہ بیٹھ کے اور اتنی اچھی در سے ہوا آ رہی تھی بہت اچھے ہوا چل رہی تھی تو یہ ہے ہمارے پکرائیاں کا اسٹیسن بسے کافی بار میں نے دکھایا بھی ہے آپ لوگوں کو تو فرینٹس بن بھی رہا ہے ابھی یہاں پہ کام سٹارٹ ہو رہا ہے کافی بار میں نے دکھایا ہے تو ابھی پورا کمپلیٹ ہوا رہی ہے جب پورا کمپلیٹ ہو جائے گا تب ہی میں آپ لوگوں کے ساتھ اچھے سے دکھاؤں گی پورا کی کیسے بنا ہے کیسے کیسا نہیں بنایا ہے نا تو اب چلتے ہیں ورنہ ایسے بیٹھے بیٹھے تو منی نہیں کرتا ہے اور دھوپ ہوتے ہی جا رہی ہے بہت زیادہ دھوپ ہے فرینٹس آپ لوگ دیکھی سکتے ہو تو مجھے لینا ہے کپڑے اور کس کس کے لیے کپڑے خریدوں گی تو ابھی آپ کے ساتھ ہم سیر کریں گے تو فٹا فٹے پہلے مارکٹ چلتے ہیں اور ہماری بہن بھی ہمارے ساتھ ہیں کیونکہ اکیلے تھوڑا سا اچھا نہیں لگتا ہے ایک کے ساتھ دو ہوں تو اچھا بھی لگتا ہے باتیں کرتے کرتے ملک ٹائم پاس بھی ہو جاتا ہے ویسے میں اکیلے کبھی جاتی ہوں مارکٹ یا تو میری جٹھانی جی جائیں گی بھگل والی جو ہماری دیدی ہیں اور ملک کسی کے ساتھ ہی جاتی ہوں اکیلے میں کبھی جاتی نہیں ہوں یا تو ہزبینٹ کے ساتھ جاؤں گی اور اکیلے کبھی جانا ہوتا ہے منی بھی نہیں کرتا اکیلے اچھا بھی نہیں رکھتا ہے جب تک دو تین ہونا ساتھ میں مارکٹ جانے میں تو پسند بھی کپڑے تبھی آتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کتنی بھیڑ ہے بہت زیادہ سٹیسن میں بھیڑ ہے کافی لوگ گاڑی آنے کا ویٹ کر رہے تھے یہاں پہ سو فرن یہاں پہ ہم پہنچ چکے ہیں ساڑی باری سو پہ تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ ساڑی مجھے بہت زیادہ ایسی تھی کڑی بڑی تکہ پسند آ رہی تھی اب آج کے ٹائم پہ کوئی ایسی پہنتا نہیں ہے ساڑی ایسی پہنے ہو سیمپل سادھار ملکہ اچھی ہو دیکھنے میں اور اتنی کڑی وڑی اتنی گرمی میں یا گرمی ہو یا سردی ہو نہیں پہنی جاتے اور اچھی بھی نہیں لگتی ہیں زیادہ یا تو کوئی سادھی فنکشن ہو اور پھر بھی ایسا لگ رہا جیسے یہ آؤٹ ہو چکی ہیں مجھے اس طریقے کے ساڑی اچھی لگنے سیمپل والی تو دیکھوں گی کیسے ہی پسند آتی ہیں تو ابھی آپ کے ساتھ سیئر کریں گے فرنس جو بھی اچھی لگے گی وہ آپ کے ساتھ ابھی ہم دکھائیں گے ٹھیک ہے تو بس چھوٹیس ریکویسٹ ہے آپ لوگ پلیس اینڈ تک ضرور بنے رہنا تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ملکہ کافی اچھی اچھی ساڑیاں ملتی ہمارے پکھرائیاں میں کافی لوگ دور دور سے مارکیٹ کرنے یہاں پہ آتے ہیں بہت سے دور ملکہ جو گاؤں کے ہوتے ہیں کافی دور دور سے آتے ہیں یہاں پہ مارکیٹ کرنے تو دیکھتے ہیں فرنس کونسی اچھی لگتی ہے نا تو بھئی آپ کے ساتھ تھوڑا دکھاتے ہیں بنا رہی تھی ویڈیو ملکہ کافی اچھی اچھی ساڑیاں بھی یہ دکھ رہے ہیں کہ اس طریقے کی ساڑی مجھے پسند آتی ہیں سیمپل اور بس کلر والار اچھا ہونا چاہیے ان کا سو پھرن اس کے بعد مارکیٹ تھی وہ ہم نے کر لی تھی اور جو ہماری کلیر وائس تھی وہ مجھے میوٹ کرنا پڑا کیونکہ سام کا جو موسم ہمارے پکر آیام ہوتا ہے ڈیلی ہی بادل ہو جاتے ہیں ڈیلی ہی موسم چینج ہوتا ہے تو ہوا اتنی تیج چل رہی تھی جہاں میں بیٹھی ہوں ہوا اتنی تیج چل رہی تھی میری آواز کم آ رہی تھی اس میں اور جو ہوا کی آواز ہے اگرم پھر 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 تو آواز کلیرلی اس میں کیمرے میں نہیں آ رہی تھی تو پھر مجھے میوٹ کرنا پڑا وائس آور کرنی پڑی دوبارہ سے محنت کرنی پڑی ہے نا تو یہاں پہ میں سو کے پینٹس اٹھی ہوئی ہوں ملک سو کے جھگی ہوں اور کافی اچھی نید آئی ہے تھنڈک پھر سے ہو گئی تھی اور ایسا ہی موسم ہو رہا ہے رات کو تو ڈیلی ہمارے یہاں پہ بارس ہو رہی ہے رات کو ڈیلی بارس کس کے نہیں ہوتی ہے بس ہلکی بھلکی بوندہ باندھی ہو کے بند ہو جاتی ہے اگر تیجی بارس ہو جائے تو اچھا لگیا کہ تیجی بارس ہو ہی نہیں رہی ہے تیجی بارس بالکل نہیں ہوتی ہے اور رات کوئی جو بھی ہوتی ہے بسرپ رات کوئی ہوتی ہے اور رات میں جب نیند بھی پڑتی ہے کہ ہم لوگ چھت میں لیڑتے ہیں کیونکہ اتنی تھنڈی تھنڈی ہوا چلتی ہے تو وہاں اچھا بھی لگتا ہے روم میں بند تو ایسا لگتا ہے جاسے آگی برس رہی ہو جب بارس ہوتی ہے تو اور لگتا ہے کہ چاروں طرف آگے پھیلی ہو تو اس وجہ سے چھت پہ ہی زیادہ ہم لوگ رہتے ہیں تو یہاں پہ جو ہم مارکٹ کر کے آئے تھے تو مجھے دکھانا ہے آپ کو میں کیا کیا لے کے آئی تھی وہاں سے تو میں آپ کو یہ پہلی ساڑھی دکھا رہی ہوں جو کی یہ نا میں نے خریدی تھی خود اپنے لئے ایک دم سیمپل ہے اور کڑی بڑی زیادہ ساڑھیاں مجھے پسند نہیں ہے بلکل سیمپل سازار اچھی لگتے ہیں کی گرمی میں بھی بلکل کمفٹیبل ہو پہننے میں اور کچھ کام بھی جیسے کی سسرال جاتے ہیں تو وہاں پہ سوٹ بغیرہ تو پہنتے نہیں کہ کام تو کرنے ہی پڑتا ہے تو کام اب ساڑھی پہنے پہنے کام ہوتا ہی نہیں ہے تو اس طریقے کی ساڑھی پہنے وہ ہلکی فلکی اور کام بھی کام بھی اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے بلکل جو کپڑا ایک دم سے سوپٹ ہے سلک میں کپڑا ہے اس کا بہت ہی پیارا کلر ہے لیکن میری کسمت ایسی کی وہاں میں نے دیکھا یہ کا ساڑھی ہے جو کٹ اس میں لگا ہے تو مجھے یہ واپسی کرنی پڑے گی اس میں یہ کٹ ملب اس میں لگا ہے ساڑھی تو یہ میں اپنے لیے میں نے پسند کی آپ کو بتانا اس کا کلر کیسا اس کا کلر مجھے اچھا لگا تھا لیکن دوبارہ ساید واپسی کرنے جاؤں گی تو ملے گی کی نہیں ملے گی پتہ نہیں مجھے اور یہ والی ساڑھی میں نے اپنی لیے اپنی ملب ننند جی کے لیے خریدی ہے میری ننند رانی کے یہاں پہ رامائر ہے تو ان کا ہے جو ملے گا جی جا جی کا بڑے ہے ٹھیک ہے تو جی جا جی کا بڑے ہے تو اسی وجہ سے انہوں نے بتایا نہیں ہے کہ ملے گا ہمارا بڑے ہے کیا ہے تو ہمیں بعد میں پتہ ایسے ہی پتہ چل گیا کہ ملے بڑے ہے تو اس وجہ سے میں نے سوچا ان کے بچے ہیں نہیں تو پھر لے کے چلتے ہیں جب پتہ چل گیا ہے ملے گا پتہ نہیں ہوتا تو دوسری بات تھی اگر پتہ ہے ہمیں کی بڑے ہے تو میں نے کہا چلو دیدی کے لیے ایک ساڑی لے لیتے ہیں اور جو جی جا جی کے لیے کپڑے ہیں وہ ہمارے پتی دے لائیں گے کیونکہ جینس کپڑے میں تھوڑا کچھی ہوں نہیں پسند کر پاتی ہوں جلدی اور یہاں پہ فرنٹھ ہیپی کی ایک فروک لے کے آئی تھی یہاں پہ آپ لوگ بتانا کیسی یہ دم بہت ہی پیاری سی فروک ہے اور زیادہ اس کے پرائج بھی نہیں ہے کوٹن کی فروک ہے اور اس کے پرائج میں آپ کو بتاؤں ساڑھے تین سو روپے کی فروک ہے بہت ہی پیاری بہت ہی گرمی کے ساتھ سے بہت ہی اچھی ہے تو مجھے بہت سندر لگ رہی تھی آپ لوگ دیکھو کیسی لگ رہی ہے آپ لوگوں کو جو اس کا گھیر ہے کافی بڑی ہے طریقے سے ہیپی کو ہم نے پہنا کے دیکھی تھی بہت ہی پیاری سندر سی لگ رہی تھی ہیپی تو جب آپ پہنا کے جائیں گے تو ہیپی یہی والی پہن جائیں گی اور فرنٹھ میں میں اپنے لیے دو ٹاپ پہلی بار میں کھریت کلائیوں لیکن پتہ نہیں ہے پہنوں گی کی نہیں پہنوں گی میرا کافی من thicken تھا particularly my husband Bunny için میں گھر میں کوئی رہتا نہیں ہے کہ لوگر پہن لو اور ٹاپ پہن لو لیکن پتہ نہیں ہے میرا من ہوگا تو پہنوں گی نہیں من ہو ہوگا تو نہیں کیونکہ ویڈیو میں کبھی نہیں پہنوں کی کیونکہ ہمارا سبھی لوگ دیکھتے ہی ہمارے استرال کے بھی دیکھتے ہیں کبھی کبھی جیسے کی کہیں گئی ہے نا تو جیسے کی کانپور بغیرے جاتی ہوں ہر سنڈے ملہب ہر پندرہ دل میں مہینہ بھر میں ایک مہینے میں میں کانپور آتی جاتی رہتی ہوں تو پھر لگتا ہے ساری باری وہاں نہیں اچھی لگتی ہے تو اس بجے سے ہو سکتا ہے وہاں پہن کے جایا کروں گی اگر اچھا لگا ملہب لگا تو مجھے کمفٹیبل ہوا ویسے میں ایسے کپڑے پہنتی نہیں ہوں نہیں اچھا لگے گا میں اپنی سسٹر کو دے دوں گی کوئی ضرور ہی نہیں ہے یہاں پہ ایک ہس بینڈ کے لیے ٹی سٹ لے کے آئی تھی تو بتانا آپ لوگ کیسی ہے تو بس چھوٹی موٹی سی ساپنگ تھی بس من ہوا کہ چلو بہت ٹائم سے ملہب ساپنگ کی نہیں تھی کافی من ہو رہا تھا پتہ نہیں اور مارکٹ میں ساریاں بھی زیادہ اچھی آئی نہیں ہے ورنہ ملہب کچھ الگ لیتے ہٹ کے لیکن ساریاں بھی اچھی سی نہیں مجھے دکھ رہی تھی بس اتنا ہی میں نے جو سمجھ میں آیا وہی میں نے فرنس کھری لیا ہے اور میری انیورسٹری بھی آنے والی ہے تبھی اور میری سسٹر کو میں نے روک رکھا ہے کہ ملہب ابھی تین جولائی وہ میری انیورسٹری ہے اور کافی ملہب اب ٹائم بھی نہیں ہے دس دن بچے ہیں تو میں نے کہا بنی رہو تب تک پھر چلی جانا اور کافی ہماری بہنوں نے کہا ہے جیسے کہ کرنک جی نے کہا ہے اپنی سسٹر کو دکھاؤ تو وہ بہن نہیں آتی ہے کیمرے میں میں نے کافی کہا تھوڑا سا دکھ جاؤ اس میں وہ آتی نہیں ہے اب جس نے ملہب جب کہا ہے تو تو بلکل نہیں آئے گی کیمرہ سائی ہے بلکل وہ کبھی چپ چاپ میں جرور ان کو لے کے آؤں گی تو آپ کے ساتھ دکھا دوں گی تو فینس ویڈیو کا میں یہیں پہ انڈ کروں گی اب آپ آر ٹھنڈی چلیئے اپسام کا جو کھانا بغیرہ ہے اس کی تیاری کروں گی کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا تو فینس ویڈیو کا یہیں پہ انڈ کرتے ہیں ملتے ہیں آپ لوگوں سے نیسٹ ویڈیو میں اچھے بلوک کے ساتھ تب تک لیے آپ لوگ رکھے گا اپنا خیال اور چھوٹی سی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جو بھی بھائی بین ہمارے چینل پہ نیو آتے ہو تو پلیس ہمارے چینل کو جوائن کرنا ٹھیک ہے ملتے ہیں پہ نیسٹ ویڈیو میں اچھے بلوک کے ساتھ تب تک لیے آپ لوگ رکھے گا اپنا خیال ٹاٹا بائی بائی تینکس پور وچن را دی را دی جیسی کشنا پینٹس